بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے دن ہیں قربانی کا عجر و ثواب کیا ہے سنیے اس ویڈیو میں اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکے تو آئیں دیکھتے ہیں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کا عجر و ثواب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا عجر عطا فرماتا ہے کتنا سواب لکھا جاتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا یا رسول اللہ ماہازہی الاداحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرت حسنت قال فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرت من الصوف حسنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامارے لیے اس میں کیا ثواب ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے ارز کیا ان کا کیا حکم ہے فرمایا ان کے ہر بال کے مقابل نیکی ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا عجر ہے کہ وہ جس جانور کی قربانی کر رہا ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں یا جتنی بھی اس کے جسم پر اون ہے ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکی ہے ہر اون کے بال کے بدلے اس کے لیے نیکی ہے